اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بیحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الزَّعْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ لُقْتَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سوت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس کو گرامیٹی کے لیے انیلائز کریں گے آیت سکرین پر آپ لکھی دیکھ رہے ہیں اور نسبتاً ایک طویل آیت ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت سے ہمارا سوت البقرہ کا انتیسوں رکو بھی شروع ہو جائے گا تو چلتے ہیں جیس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور یہ جملہ ہمارا بنے گا اتلاکو مراتانی اتلاکو لفظ جو ہے یہ معرفہ بھی ہے مرفوع بھی ہے لہذا مقتدہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو ہم مقتدہ بنا لیں گے جس کی خبر جو ہے وہ مراتان آ جائے گی مقتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں اور بالکل بیسک بات آج میں کر رہا ہوں بہت آگے جا کر کہ عام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بس پیش کو ہی رفع کہتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں جی اتلاکو تو مرفوع ہے جبکہ مراتانی جو ہے یہ تو مرفوع نہیں ہے تو مراتانی بھی مرفوع ہے ایکچولی یہ مسنہ لفظ ہے اور مسنہ لفظ جو ہے وہ آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے تو یہ چند باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے اتلاک لفظ کے بارے میں نوٹ کر لیں یہ تطلیق کے معنی میں مستر ہے یعنی تلاک دینا تطلیق بابت افیل کا مستر ہے تلک یتلکو تطلیکن بلکل یہ اسی طرح جس طرح سلام بامانہ تسلیم مستر ہے سلما یسلیم تسلیمن اسے سلام اتلاک سے مراد یہاں پر کیا ہے اتلاک سے مراد تلاک رجعی ہے اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ وہ دو بار ہے سکرین پر آپ مراتانی لفظ کو دیکھ رہے ہیں بار دفع یا مرتبہ کیلئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اردو میں اکثر بولتے ہیں جی ایک بار دو بار تین بار چار بار تو مراتانی دو بار یعنی اتلاک رجعی جو ہے یہ دو بار ہے اب دو بار کے بعد پھر کیا ہوگا اس کا ذکر آگیا رہا ہے لیکن یہ جو ہمارا مبتدہ اور خبر سے جملہ اسمیہ بنائے اس کو ہم جملہ مستانفہ مان لیں گے لا محل اللہ من العراب کی کیٹیگری میں یہ چلا جائے گا اگلا جملہ جو ہے ہم وقت کی اس سلامت تک بنا لیں گے اور یہ جملہ بنے گا ہمارا اس جملے کے شروع میں فا جو آ رہی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فا فسیحہ ہے اور فا فسیحہ ہم جانتے ہیں اس جملے کے شروع میں آتی ہے جو ایک شرط محضوف شرط کا جواب شرط ہوتا ہے تو جو شرط محضوف ہے وہ کچھ یوں ہو سکتی ہے جب تمہیں طلاق دینے کی کیفیت معلوم ہو گئی تو فعلیکم احد الامرینی تو تم پر پھر دو چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ لازم ہے اب وہ دو چیزیں کیا ہیں اس میں پہلی ہے امساکم بی معروفن اور دوسری ہے او تسریہم بی احسان پہلے ہم امساکم بی معروف کو انیلائز کرنے کوشش کرتے ہیں امساک آپ سکرین پر لکھا دیکھ رہے ہیں میم سین کاف مادہ ہے باب فال سے استعمال ہوا ہے امساکا یمسکو امساکن جس کے معنی ہے کسی چیز کو تھامنا یا روکنا اور امساک یہ مستر ہے اور بی معروفن آگے جار مجرور کا مجموع ہے تو نکرا کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم اسے اس کی صفت بھی بنا سکتے ہیں تو ہم اسے اس کی صفت بنا لیں گے اور پھر یہ مفتدہ بن جائے گا جس کی خبر محضوف ہوگی اور وہ خبر جو محضوف ہوگی وہ ہوگی علیکم امساکو ہنہ یعنی تم پر پھر لازم ہے معروف کے ساتھ روک لینا اس میں میں بعد میں بات کرتا ہوں اور اب آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ یہ فا کیوں داخل ہوا ہوئے اس لیے کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جواب و شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد آگے آ رہا ہے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں باب تفیل سے سر رہا یسر رہو تسریحن بلکل آزاد کر دینا یا بیوی کو طلاق دینا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ بھی مستر ہے اور آگے آ رہا ہے بھی احسان ان اجار مجرور کا مجموعہ اور یہ بھی صفت بن جائے گی تسریحن کی اور تسریح کا ہم اتھ پھر امساک پر کر دیں گے تو گویا جو دو کام ہے جن میں سے ایک کرنا ہے وہ ہیں یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تیسری طلاق کا ذکر کہاں ہے تو آپ نے فرمایا او تسریحن بھی احسان یا اچھے طریقے سے اسے جدا کرنا ہے یہ تیسری طلاق ہے باقی میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ احکام سے متعلق آیات ہیں تو ڈیٹیل کے لیے آپ کسی اچھی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں بارال جی ہمارا یہ جملہ مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف اور تیسرے جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے اور یہ جملہ بنے گا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَعْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا اللَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّا تو ایک طویل جملہ ہے ہم کوشش کریں گے اس میں مختلف جملے بنانے کی وَاو کو ہم اس سے نافیہ مان لیتے ہیں ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے لَا نافیہ ہے اور يَحِلُّ پہلے بھی آ چکے حَا لَام لَام مَادے کے ساتھ بَاب دَوْرَبَا يَدْرِبُو حَلَّا يَحِلُّ اور اس کے ایک معنی حلال ہونا کی ہوتے ہیں اور اس صورت میں جس کے لیے حلال ہوتا ہے اس کے ساتھ لَام کی پریپوزیشن آتی ہے تو لَكُمْ آگے آپ دیکھ رہے ہیں تو يَحِلُّ لَكُمْ کا تجمع ہوگا اور نہیں ہے تمہارے لیے حلال کیا نہیں ہے تمہارے لیے حلال یعنی يَحِلُّ کے لیے جو فائل چاہیے وہ آ رہا ہے آگے اَن تَعْخُذُو مِمَّا آتَيْتُمُو هُنَّ شَيْئًا تو گویا مستر موول جو ہے وہ اس کا فائل بن جائے گا يَحِلُّ فیل کا اَن مستریہ ہے اور یہ بات میں آپ کو بار بھا بتا چکا ہوں مستریہ کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں جس طرح اسم موصول ہوتا ہے نا ہمارا اللذی بہرہ پوری گردان ہے یعنی اللذی اللتی اللذی نہ پھر وہ پورا ایک چارٹ ہے اور اس طرح من اور ماں بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ان حروف مستریہ کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں گویا موصول کی تقسیم دو طرح سے ہو جاتی ہے ایک موصول اسمی اور دوسری موصول حرفی موصول اسمی میں اسمائے موصول آتے ہیں جبکہ موصول حرفی میں یہ تین آتے ہیں اب ظاہر بات ہے جب موصول کہہ دیا چاہے اسمی ہو چاہے حرفی ہو تو اس کا صلح ضرور آئے گا تو جس طرح اسم موصول کا صلح آتا ہے اسی طرح حرف موصول کا بھی صلح آتا ہے تو ان مستریہ ہو گیا جی جس کا صلح جو ہے وہ آ رہا ہے تاخذو ممہ آتیتو موہن شیئن تاخذو پھر مزارے کا سیخہ ہے منصوب استعمال ہوئے یعنی خفیف استعمال ہوئے حمزہ خاز آل مادہ ہے اخذہ یا خذو باب ناصر یا انصرو سے لینا کے معنی میں یہ فیل استعمال ہوتا ہے یہ اصل میں تاخذونا تھا نون ڈراب ہو گیا اس کا ان کی وجہ سے اور جمع مزکر حاضر کا سیخہ ہے واوز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے تو یہ فیل با فائل ہو گیا تم لو کیا لو مفہول بھی آگے آ رہا ہے شیئن کوئی چیز کہاں سے لو اس کو ذرا دیکھ لیں یہ باب فائل آتا یکتی ایتا ان سے فیل ماضی جمع مزکر حاضر کا سیخہ ہے اصلا یہ تھا آتائی تم ہم جانتے ہیں ماضی میں جمع مزکر حاضر کا جو سیخہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ضمیر آجائے مفہول کے طور پر تو تم کو پھر تمو کے طور پر پڑھا جاتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں تم سب نے دیا عورتوں کو تو میں کہوں گا آتائی تم ان نساء لیکن ان نساء کی جگہ اگر میں ضمیر لگاؤں تو میں یوں نہیں کہوں گا آتائی تم ہنہ بلکہ آتائی تمو ہنہ کہوں گا یہ قرآن مجید میں حدیث میں بہت استعمال ہوئے ہیں تو یہ آپ کے علمیں ہونا چاہئے اور میں نے لسان القرآن اپنی کتاب میں اس کو واضح کر کے لکھا بھی ہوا ہے آتائی تمو ہنہ فیل فائل اور مفول بھی ہی کا مجموع ہے اور فیل اپنے فائل مفول بھی ہی سے مل کر یہ سلط الموصول بن جائے گا ماں اس الموصول کے لیے اور دوسرا مفول جو ہے جو کہ آئد ہے وہ محضوف ہے ذہن میں رکھیے گا اس الموصول اپنے سلط الموصول کے ساتھ مل کر محلن مجرور بنے گا حرف جر من کے لیے اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ تاخذو فیل کے مطالق بھی ہو سکتا ہے اور شیئن کا حال بھی ہو سکتا ہے پھر تاخذو فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی اور اپنے مطالق سے مل کر سلط الموصول حرفی ہو کر ان مصریہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مرفو ہو جائے گا یحلو فیل کے لیے فائل اور یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اور حلال نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ اس کے بعد آگے آرہا ہے اللہ اللہ حرفو استثناء ہوتا ہے اور اس کے بعد آرہا ہے این یخافہ ان پھر مصریہ آگیا اور اس کے بعد یخافہ فیل مزارے کا سیخ ہے حسنہ کا سیخ ہے یخافانی تھا اصل میں خا واؤ فا مادا باب سمیئے اسمہو خافہ یخافو ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ان کی وجہ سے یخافانی کا نون ڈراؤپ ہو گیا اور علف جو ہے اسم زمیر مرفوع متصل فائل ہے این یخافہ کا ہم تجمع کچھ یوں کریں گے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کس چیز کا اندیشہ ہو مفول بھی ہی آگے چاہیے تو وہ آگے آرہا ہے اللہ یکیمہ حدود اللہ گویا آگے ایک پھر مصدر موول جو ہے وہ محلن منصوب مفول بھی ہی کے طور پر استعمال ہوگا یخافہ فیل کے لیے یہ اللہ جو ہے یہ ان پلس لا کا مجموعہ ہے ان مصدریا لا نافیا یکیمہ یہ یکیمانی تھا جس کا نون ڈراؤپ ہو گیا ان مصدریا کی وجہ سے اکامہ یکیمو اکامتن قائم کرنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے فیل یکیمہ علف ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے فیل با فائل ہو گیا آگے حدود اللہ ہی مزا مزا فیلہ کیونکہ مفول بحی ہو گیا یکیمہ فیل کے لیے یکیمہ فیل اپنے فائل مفول بحی سے مل کر صلیت الموصول حرفی ہوا ان مصدریا کے لیے اور ان مصدریا اپنے صلیت الموصول کے ساتھ مل کر یہ محلن منصوب ہوا مفول بحی یہ خافہ فیل کے لیے اور پھر یہ خافہ فیل اپنے فائل اور مفول بحی سے مل کر صلیت الموصول حرفی ہوا ان مصدریا کے لیے اور انمستریہ جو ہے یہ اپنے صلیت الموصل حرفی سے مل کر مستر کی تعویل میں ہوا اب یہ مستر کی تعویل میں ہو کر کیا بنے گا اس کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا مہیدن درویش صاحب نے کافی لکھا ہے اس کے بارے میں اللہ یہاں پر یا تو حسر کے لیے آیا ہے یا پھر استثناء کے لیے آیا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو مستر معول بن رہا ہے اس کے اعراب میں شدید اختلاف پائے جاتا ہے ایک اعراب نے دیا ہے کہ یہ محلن منصوب ہے حال کی بنا پر جبکہ نور الیقین میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو محلن منصوب قرار دیا گیا ہے مفہول لہو کے طور پہ اور انہوں نے لکھا ہے کہ گویا جملہ کچھ یوں تھا کہ لا يحل لکم ان تأخذوا مما آتیتو موہن شیئن لی سبب من الاسباب الا خوفم من عدم اقامت حدود اللہ اور درویش صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ منصوب جو ہے یہ شیئن مفہول بھی سے استثناء کے طور پر آیا ہے باہر یہ مختلف آرانتھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ترجمہ ہم یوں کریں گے پوری جملے کا کہ جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم لو اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بجز اس کے دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک بنائیں گے اور اس میں ہمیں وقفی ایک اور علامت بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آ کے آ رہا ہے فا فا کو استنافیہ مان لیا جائے گا اور پھر ہے ان شرطیا ان شرطیا کے بعد خف تم فیل ہے فیل با فائل تم زمیر مرفو متصر اس کا فائل ہے خافہ سے یہ جمعہ مذکر حاضر کا سیج ہے خف تم اگر تم ڈرو یا اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی اس کا اندیشہ ہو مفول بھی چاہیے تو آگے آ رہا ہے اللہ یکیمہ حدود اللہ ہی اللہ اسی طرح ان پلس لا کا مجموع ہے اور یکیمہ پھر اسی طرح باب فال سے مصنعہ کا سیجھ گئے علف فائلہ زمیر مرفو متصر اور حدود اللہ ہی مضا مضافلہ ہو کر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر صلط الموصول حرفی ہوا ان مصرعہ کے لیے اور ان مصرعہ اپنے صلط الموصول حرفی کے ساتھ مل کر یہ مصرعہ کی تعبیل میں ہو کر محلن منصوب ہوا مفول بھی خفتم فیل کیلئے اور خفتم فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط ہوا لہٰذا محلن مجزوم سمجھا جائے گا اس کے بعد جواب و شر جو آ رہا ہے وہ ہے فلا جناہ علیہما فی مفتدت بھی فا جزائیہ ہے اور کیوں داخل ہو رہا ہے اس لیے کہ جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پر آ رہی ہے لا آگے آ رہا ہے لا نفی جنس ہو گیا اس کا ایک اسم ہے جو کہ جناہ کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مبنی برفتح ہے اور علیہما جار مجلور کا مجموعہ یہ خبر لا ہو گئی اور پھر آگے آ رہا ہے فی مفتدت بھی جس میں فی حرف جا رہا ہے اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے جس کا صلح افتدت بھی آ رہا ہے افتدت سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں باب افتیال سے یہ لفظ ہے فادال یا مادہ ہے اس کا افتدیا یفتدیو افتدائن اور چینجز کے بعد بن جائے گا افتدیا یفتدی افتدائن اس کے معنی ہوتے ہیں بدلے میں کچھ دے کر خود کو چھڑانا اور افتدت یہ چوتھا سی ہے فیلمازی کا یعنی افتدیا افتدو افتدت ہیازمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور بھی جو ہے جار مجلور متعلق ہو گیا افتدت فیل کے افتدت فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جمعہ فیلیا ہو کر صلیت الموصول ہوا ماہ اس الموصول کے لیے اور ماہ اس الموصول اپنے صلیت الموصول کے ساتھ مل کر محلن مجرور ہوا فی ہر فجر کے لیے اور فی ہر فجر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق قرار دیا گیا اس کو خبر کے جو لاکی خبر محضوف ہے نا سلمیں علیہیمہ بھی ایکچولی خبر تو ہے نہیں لاکی تو جس کے متعلق وہ علیہمہ ہے اسی کے متعلق پھر اس کو بھی قرار دیا گیا ہے لائن افی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ محلر مظلوم جوابو شرط ہو گیا اور شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا اور فاقم نے استنافیہ قرار دیا ہے تو جملہ مستانفہ بن جائے گا اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے اور یہ آیت ہے جہاں سے ہمیں خلا کے بارے میں پتا چلتا ہے باقی بات پھر وہی ہے کہ تفصیل کے لیے آپ پھر کسی تفصیل کی طرف رجوع کریں گے اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہمارا وقف کی سلامت تک بن جائے گا کہ تلکہ حدود اللہی فلا تعتدوہ اور اس میں ابھی ہم دو جملے بنائیں گے تلکہ حدود اللہی تک ایک بنا لیں گے اور فلا تعتدوہ کو دوسرا بنا لیں گے تلکہ ہمارا مبتدہ بن جائے گا اور حدود اللہی مزامزافلہ ہو کر خبر بن جائے گا اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور سمپل درجمہ ہے یہ اللہ کی حدود ہیں جملہ مستانفہ ہو جائے گا لا محل اللہ ہمیں احراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا اور جو اگلا جملہ آ رہا ہے کہ فلا تعتدوہ اس فا کو بھی فافسیہ مانا گیا یعنی ایک شرط مقدر ہے جس کا جواب آ رہا ہے لا تعتدوہ لا ناہیہ ہے اس لئے کہ تعتدو اخف یا مزوم ہو کر استعمال ہو رہا ہے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں این دال واؤ مادہ ہے باب افتیال سے ایتادا ویعتادیو ایتداؤن اور پھر چینجز کے بعد یہ ایتدا یعتدی ایتداؤن ہو جائے گا اس کے معنی ہے احتمام سے تجاوز کرنا یا زیادتی کرنا تو تعتدو فیلوہ فائل ہے واؤ زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے حاضر کا سیکھا ہے یہ مذکر حاضر کا سیکھا اور حاضر زمیر جو ہے یہ مفول بھی کے طور پر استعمال ہوئی ہے منصوب متصل اور یہ لوٹ رہی ہے حدود کی طرح فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہوا اور یہ جواب شرط ہو جائے گا ایک محضوف شرط کے لیے اور ترجمہ ہم اس کا کریں گے لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھو اس کے بعد اگلا جملہ ہمارا بنے گا جس پر ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ یہ جملہ ایک شرطیہ ہوگا جس میں من شرطیہ مانا جائے گا اور من شرطیہ ہم جانتے ہیں مبتدہ ہوتا ہے جس کی پھر خبر جو ہے وہ شرط اور جواب و شرط مل کر بنتے ہیں تو شرط والا حصہ جو ہے وہ ہے یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ یَتَعَدَّ فِیل آپ کو اس کی ان پر نظر آ رہا ہے باب تفاول سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے این دال واوہ اس کا مادہ ہے تَعَدَّوَا يَتَعَدَّوُ تَعَدُّونَ اور پھر چینجز کے بعد یہ تَعَدَّ يَتَعَدَّ تَعَدِّن بن جائے گا تو یہاں پر کوریکشن کر لیجئے گا یَتَعَدِّ لِکھاوے یہاں پر یَتَعَدَّ ہونا چاہیے اس کے معنی ہے کوشش کر کے تجاوز کرنا اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یَتَعَدَّ مُزَارِ مَجْزُوم کے طور پر لکھا ہے یعنی یار ڈراب ہوئی ہوئی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ یہاں پر ٹائپنگ میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہوئی ہے یَتَعَدَّ فِیل مَجْزُوم ہے فیل با فائل ہو گیا ہوا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے حدود اللہ مزا مزافلہ کے مخول بھی فیل اپنے فائل محول بھی سے ملکہ جملہ فیلیاو کے شرط جس کا جواب و شرط آگے آرہا ہے فَا اُلَائِقَ هُمُزْزُعْلِمُونَ جس میں فاجز آئی ہے اُلَائِقَ مُبْتَدَا ہے اور جس کی خبر جو ہے وہ پھر ایک جملہ اسمیاں کے طور پر آرہی ہے جو کہ ہمُزْزُعْلِمُونَ ہے جس میں ہم مُبْتَدَا ہے اَزْزُعْلِمُونَ خبر ہے مُبْتَدَا اپنی خبر کے ساتھ مل کر محلن مرفوع خبر ہوا اُلَائِقَ مُبْتَدَا کی اور اُلَائِقَ مُبْتَدَا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ جواب و شرط ہوا محلن مزوم ہوگا اور شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گئی من مُبْتَدَا کی اور من مُبْتَدَا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں ہو گیا اور تجمع کریں گے اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے وہی ظالم ہیں وہی لوگ ظالم ہیں تو علم دلہ جی آیت ہماری مکمل ہوگی ایک طویل آئی تھی اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اثنٹک ترجمہ اتلاک مراتانی یہ طلاق بریکٹر میں نے لکھا ہے رجائی جو ہے یہ دو بار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانٍ یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَعْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو اِلَّا اَنْ يَخَافَا اللَّهُ يُقِيمَا خُدُودَ اللَّهِ مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا خُدُودَ اللَّهِ پھر اگر تم ڈروں کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے فَلَا جُنَحَا عَلَيْهِمَا تو دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں فی مفتدت بھی جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا سو ان سے آگے مت بڑھو وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا فَأُلَا اِكَهُمُوا الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی ہے 29 رقوع ہمارا الحمدللہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ ہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الٰہ الا انتا استغفرکا و دوبو الیک سبحانک اللہ